میں انہی چار مصروں کے ساتھ ایک ذاکر اہلِ بیت عالمِ دین ایک ایسا ذاکر ایک ایسا عالم کہ میں یہ کہوں کہ اگر سورج کی تعریف کی جائے تب بھی وہ سورج سورج رہے گا سورج کی تعریف نہ کی جائے تب بھی وہ سورج ہی رہے گا ستاروں کی تعریف کی جائے تب بھی وہ ستارے ستارے ہی رہیں گے ستاروں کی تعریف نہ کی جائے تب بھی وہ ستارے ستارے ہی رہیں گے پھولوں کی تعریف کی جائے تب بھی پھول پھول رہے گا پھولوں کی تعریف نہ کی جائے تب بھی پھول پھول رہے گا میں ان کے زیادشان میں کیا بولوں ایک ایسی شخصیت جو اپنے لفظیات کا خزانہ کسی ہے کہ عام انسان کے کشکول میں ڈال دے تو وہ عام انسان ذاکر بن جائے خطیب بن جائے آلی جناب مولانا میسم زیدی صاحب قبلہ ہیں آئیے حضرات وہ آواز اعزان جو وہاں سے لے کے کعبے سے لے کے یزید کے دربار تک گوجی چار مصرے اور ذاکر اہل بیت چار مصروں کے ساتھ کہ کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے کیسے الٹا بیان دینے لگے کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے اب سو رہے ہیں تو آپ کی قسمت کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے کیسے الٹا بیان دینے لگے جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک آزان دینے لگے کیا وہ جھوٹے شکست کیا وہ جھوٹے شکست مان گئے کیسے الٹا بیان دینے لگے جو نمازیں مٹانے نکلے تھے وہ اچانک آزان دینے لگے یہ سید سجاد کی حیبت کا کرشمہ ہے کہ مخالبی آزان دینے پر مجبور ہو جائے وہ بھی آزان دینے پر مجبور ہو جائے جس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ نماز نہ رہنے دیں گے نہ آزان رہنے دیں گے نہ مسجدوں کو رہنے دیں گے آئیے حضرات میں گزارش کروں بڑے عدب و حترام کے ساتھ عالی جناب مولانا میس انزیدی صاحب قبلہ کی خدم نے کی وہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی تخریر سے مومنین کے قلوب کو مجلع فرمائیں آپ حضرات سے گزارش نائر صلوات سے استقبال کریں حضرات اکباب عزبالن صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللہزینا اظہب اللہ انہم الرجسا وطہہرہم تطہیرا وعلا اعنت اللہ علیہ آدائہم وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الان الیوم الدین اما بادو فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء الا لیعبدون صلواتو حمد حضرات یہ چہاردہ سسالہ جشن ہے بس سلسلہ ظہور امام زہن العبدین علیہ السلام آپ حضرات جشن منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور اس کی نوعیت محفل مقاسدہ ہے ابھی شعرہ کرام بارگاہ امام میں منظوم نظر نقیدت پیش فرمائیں گے دیکھیں جزیدوں میں سمجھتا ہوں کہ ذاکرین اور شعرہ کے درمیان رشتہ یہ ہے کہ کبھی شعرہ ذاکر کے لئے ماحول بناتے ہیں اور کبھی ذاکر شعرہ کے لئے مومنین کو متوجہ کرتا ہے لیکن اس سلسلے میں اس بات کا خیال شعرہ کو بھی رکھنا چاہیے اور ذاکرین کو بھی رکھنا چاہیے کہ اگر مجلس میں پیش خانی کا موقع ہو تو شعرہ اختصار سے کام لیں اور اگر مقاسدے میں تقریر کا مرحلہ ہو تو ذاکرین اختصار سے کام لیں ایک سلاوات پڑھے محمد وآل لہذا بہت اختصار سے پندرہ یا بیس منٹ کے اندر میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا ارشادِ اقدسِ الٰہی ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوئنس کو خلق نہیں کیا تخلیق نہیں کیا پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عزیدوں حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر لوگ چند ظاہری حرکات اور سکنات کو اللہ کی عبادت سمجھ لیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبادت چند ظاہری حرکات یا سکنات کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کا نام یہ بات میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لا من القافرین کہ وہ تو کافرین میں سے تھا ہی کیوں کافرین میں تھا کہ اس لیے کہ وہ صرف پیشانی کو زمین سے ملا دینے کو عبادت سمجھ رہا تھا وہ گھٹنوں پہات لگ کے جھگ جانے کو عبادت سمجھ رہا تھا لیکن حقیقت عبادت اللہ کی اطاعت ہے وہ اطاعت کی منزل میں ثابت قدم نہ رہ سکا اور جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو وہ رجیم کہلائی وہ شیطان کہلائی وہ عبلیس کہلائی وہ ملعون کہلائی اور فرشتے ساجدین کہلائے تو یہ فرشتے جو ساجدین کہلائے یہ اللہ کے سجدے کی وجہ سے ساجدین نہ کہلائے بلکہ آدم پہ پہنچیں گے کہ اللہ نے جنو انس کو عبادت کے لیے خلق کیا لیکن دو معصوم مخلوق ہیں کہ جن کا عبادت سے تعلق ہے ایک فرشتے ہیں کہ جو ساجدین کہلائے ایک انبیاء ہیں جو عابدین کہلائے فرشتے ساجدین ہیں انبیاء عابدین ہیں اللہ نے حسین کے گھر میں ایک ایسا بیٹا بھیجا جو اگر فرشتوں کے درمیان چلا جائے تو سیدو ساجدین کہلائے انبیاء کے درمیان آجائے تو زین العابدین کہلائے ایک صلابات پڑھا ہے محمد وعالی بھانی عزیزوں ہمارے چوتھے امام کے بہت سے خصوصیات ہیں بہت سے فضائل ہیں اور میں اکثر مجالس میں بھی یہ بات ارز کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح سے مولا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں جس طرح سے امام حسین کے فضائل بیان ہوتے ہیں کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے فضائل اس طرح بیان نہیں ہوتے میں اکثر یہ بات پہتا رہتا ہوں کہ اگر دیگر انبیاء کے فضائل بیان نہ ہو تو یہ نہ سمجھئے کہ دیگر انبیاء کے فضائل کتابوں میں موجود نہیں ہیں جملہ آرز کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو بولیے گا کہ اگر دیگر آئمہ کے فضائل اس طرح بیان نہیں ہوتے جیسے مولا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو یہ ہمارے توفیقات کی کمی ہے ان کے کمالات کی کمی نہیں ہے ایک سلاوات پڑھے ہیں محمد و آلے بھانے دیکھیں ابھی آپ سن رہے تھے کہ دربار یزید میں آزان ہوئی بڑی توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں آپ کو معلوم ہے عزیزوں آپ کے چوتھے امام کا کردار کیا ہے دیکھیں آپ تو صرف اتنا سنتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقع خاردار ہے امام کے بدن سے خون رواں ہے امام ایک قائدی کی حیثیت سے دربار شام میں لائے جا رہے ہیں آپ سنتے ہیں تو روتے ہیں گریہ کرتے ہیں اور رونا بھی چاہیے گریہ کرنا بھی چاہیے لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اس طرح سے لوہے میں جکڑا ہوا ایک قائدی دربار یزید میں لائے گیا دیکھیں جو پہلاؤں پوری ذمہ داری کے ساتھ پہلاؤں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات آپ تک پہنچ جائے جب امام امام زن العبدین دربار یزید میں آئے تو لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں یزید ملون نے امام زن العبدین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ نے آپ کے بابا کو قتل کر دیا امام زن العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کو اللہ نے شہادت کی سعادت نصیب کی میرے بابا کو اللہ نے شہادت کی سعادت عطا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بابا کو ظالموں نے قتل کر دیا اب اس کے آگے کا جملہ آپ اپنے مولا کا سنیا ہے انشاءاللہ محسوس کریں گے تو خاموش نہ رہیں گے یزید امام ذن العبدین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کو جس اللہ پر اتنا یقین ہے جس اللہ پر آپ کو اتنا اعتبار ہے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے بابا کا سر میرے سامنے تشتے تلا میں رکھا ہوا ہے آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں آپ کے گلے میں توقع خاردار ہوئی ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے تو آپ کے چوتھے امام نے جواب دیا کہ اس وقت میرا اللہ میرے بابا کے قاتل پر لانت کر رہا ہے ایک صلوات پر ہے محمد وعالے ایک صلوات پر پر دے محمد وعالے میرا اللہ میرے بابا کے قاتل پر لانت کر رہا ہے اب عزیزوں اس پہ بہت سے رخ ہیں میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر یزید نے لوگوں کو حکم دیا لوگ ممبر پہ جانے لگے اور جانے کے بعد آل محمد کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے جب لوگ جاتے رہے اور ممبر سے اترتے رہے تو آپ کا چوتھے امام نے فرمایا کہ میں بھی ممبر پہ جا کے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو یزید نے کہا کہ آپ ممبر پہ نہیں جا سکتے لیکن وہاں مختلف ومالک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم نے بہت دن سے بنی حاشم کی فساہت و بلاغت نہیں سنی ہے لہذا اس قیدی کو ممبر پہ جانے دے یزید تو در کیوں رہا ہے یہ لوہے میں جکڑا ہوا ہے یہ بیمار ہے یہ لاغر ہے تو در کیوں رہا ہے اس کو ممبر پہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتا بہت توجہ تو بہرحال امام زلالہ بدین ممبر پہ گئے یزید نے کہا ممبر پہ جائیے گے لیکن ہمارے خلاف کچھ نہ کہیے گا امام زلالہ بدین ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جانے کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد آپ کو معلوم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا خدبہ نہیں سنا رہا ہوں میں نے پہلے ہی ارس کیا کہ بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ارس کر رہا ہوں تو آپ کے چوتھے امام نے ممبر پہ جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی حمد کرنے کے بعد رسول اللہ کی تعریف کرنا شروع کی اور رسول اللہ کی تعریف کرتے کرتے ایسے موقع پر دیکھیں یہ چیز بہت کم بیان ہوتی ہے جو ارس کر رہا ہوں اس وقت آپ کے مولا نے میراج کے حالات بیان کیے دیکھیں میرے دیکھیں متوجر ہے میراج کے حالات بیان کیے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ کس طرح سے زمین سے چلے کس طرح سے براغ آیا براغ کے بعد رف رف کی سواری تھی پہلے آسمان پہ پہنچے دوسرے آسمان پہ پہنچے تیسرے آسمان پہ پہنچے چوتھے آسمان پہ پہنچے دیکھیں عزیزوں عام حالات میں جھوم جھوم کر میراج پہنچا اور ہے کیا اثر بھائیں آپ توجہ فرما رہے ہیں نا لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ عالم یہ ہے آپ جا کے میلادوں میں دیکھیں آپ جا کے جلسوں میں دیکھیں کہ رسول اللہ کی میراج پڑھی جا رہی ہے جھوم رہے ہیں لوگ میراج بیان ہو رہی ہے اور بیان کرتے کرتے اسی میراج میں یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب رسول گئے میراج میں تو انہوں نے دیکھا کہ جہنم میں رسول اللہ کے والدین ہیں تو کہا پروردگار یہ یہاں کیسے آگئے کہا اللہ کے رسول یہ کیونکہ حالتِ کفر میں تھے لہذا یہ جہنم میں آگئے خداوند عالم کرون کرون جنت تصیب کرے ہمارے فرقے کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ مولانا مبلغ آزم مولوی اسمائیل دیوبندی صاحب قبلہ بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے کہی جب کسی نے کہا کہ رسول اللہ جب میراج میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ یعنی جناب عبداللہ جہنم میں ہیں تو اسمائیل دیوبندی صاحب نے کہا کہ سنو اگر ہمارا خیال سننا چاہتے ہو تو سنو اگر رسول کا باپ جنت پہ نہیں جا سکتا اگر نبی کا باپ جنت پہ نہیں جا سکتا تو پھر کسی کا باپ جنت پہ نہیں کسی کا باپ جنت میں نہیں جا سکتا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں میراج پہننا اور ہے لیکن وہاں لوہے میں جکلے ہوئے امام زنالابدین علیہ السلام کا میراج بیان کرنا اور ہے دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنویں گے کہ خالی رسمند تخریر نہیں کر رہا ہوں کچھ آپ کو دیکھ جا رہا ہوں تو امام زنالابدین علیہ السلام نے میراج چو بیان کی یہ آپ کے چوتھے امام نے میراج اس لیے بیان کی کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اب سنیے کہ عزیزوں میں میں مسائب نہیں پڑھنا ہوں لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے گھر کے لوگوں کی لاشیں دیکھی ہیں اپنے بابا کے سر انہوں کے نیزہ پہ دیکھا ہے اس کے سامنے خیموں میں آگ لگائی گئی ان کے گھر کی عورتوں کے سروں سے چادریں چینی گئیں انہیں دیار بدیار پھرایا گیا راستے بھر انہیں تازیانیں مارے گئے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنے ہوئے ہیں پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں کربلا سے شام تک ایک طولانی سفر کر کے آ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں پریشان ہیں ظلم و ستم صحیح کے آ رہے ہیں یہاں پر بھی سامنے بابا کا سر تشتے چلا میں رکھا ہوا ہے سامنے ماں بہنیں بے ردہ بے مخنو چادر کھڑی ہوئی ہیں اتنے مظالم اتنے ظلم ان کے اوپر ڈھائے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ذہن کا عالم یہ ہے کہ یہ میرات کا واقعہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں یعنی جہاں بھی آپ کے چوتھے امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اتنے ظلم و ستم کا اثر میرے ذہن کے اوپر نہیں ہوا تو ہلکے سے بخار کا اثر میرے جد کے ذہن پر کیسے ہو جائے گا ایک صلاحات بھلا 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 کیسے ہو جائے گا آپ کے چوتھے امام نے تخریر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں چھے صفتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جس پہ کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے پھر فرمایا کہ علم کے ساتھ حلم عطا کیا ہے علم عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے اللہ نے ہمیں فضاحت و بلاغت عطا کی ہے اور آخر میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں چھٹی صفت یہ دی ہے کہ مومنین کے دلوں کو ہماری محبت کا مسکن قرار دیا ہے مومنین کے دلوں کو ہماری محبت کا مسکن قرار دیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا جو نہیں پہچانتا وہ جان لے وہ پہچان لے کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں میں حسن کا بھتیجہ ہوں میں رسول کا نواسے کا بیٹا ہوں میں علی و فاطمہ کے لخت جگر ہوں جب اپنا تعریف کرانا شروع کیا تو یزید نے حکم دیا بس عزیزوں یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں سے اختلاف ہو جائے لیکن میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میرے خواہد میں سارے حضرات میری بات کی گواہی دیں گے کہ یزید نے اشارہ کیا اب جملہ سنیے گا پسند آجائے تو بولیے گا نہ پسند آجائے تو خاموش ہی کے قبلہ سنیے گا اب جو یزید نے اشارہ کیا تو پانچھے آدمیوں نے کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیا دیکھیں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں خدا کے لئے بیدار ہو کر سنیے پانچھے آدمیوں نے کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیا آپ کہیں گے سب کہتے ہیں ازان دینا شروع کر دیا آپ کہیں گے چلانا شروع کر دیا نہیں عزیزوں میں اس کو ازان کہکے ازان کی توہین نہیں کرنا چاہتا ایک صلاحات پڑھنا ہے بر بحمد و آل بحمد سمجھ رہے آپ میں عرض کر رہا ہے ایک صلابات اور پڑھے بر بحمد و آل دیکھیں قبلہ ازان کا احترام اپنی جگہاں ازان کی تعظیم اپنی جگہاں ازان کی تقریم اپنی جگہاں آپ کو معلوم ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا شاید ہم لوگ خیال ہی نہیں رکھتے مجلس ہو رہی ہے اور تلاوت ہو رہی ہے محفل ہو رہی ہے قصیر خانی ہو رہی ہے اور قلی صاحب تلاوت کر رہے ہیں منتظمین آپس پر گفتو کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے آپس پر باتیں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بابا سے بلند آپ کے کانوں تک جا رہی ہو تو اس وقت گفتو کرنے کو منع کیا گیا خاموش رہی ہے صلابات پڑھیں بھر محمد و آل بحمد خاموش رہی ہے میری بات کو سمجھئے تو میں عرض کر رہا ہوں ایک صلابات اور پڑھیں بھر محمد و آل بحمد خاموش رہی ہے کیوں خاموش رہی ہے کہ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کو غور سے سنیے خاموش رہی ہے آپ اس پر باتیں نہ کیجئے آپ اس پر گفتو نہ کیجئے میری بات کو سمجھئے کچھ خرابیاں ہماری بھی پیدا ہو گئی ہیں ایک صاحب سیڈی آگئی ہے صبح صبح لگا دی گئی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے لوگ اپنے امور میں مصروف ہیں باتیں کر رہے ہیں گفتو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لوگوں گھروں تک آواز جا رہی ہے عزیزوں یہ توہین ہے تلاوت قرآن کی میری بات سمجھ میں آیا آپ یہ توہین ہے تلاوت قرآن کی اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو آپ خاموش رہی ہے لیکن ازان کا حسنام یہ ہے کہ اگر ازان ہو رہی ہو اور آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو خاموش ہو جائیے ایک سلاوات اور پڑھے بر محمد وال دیکھیں ہم جانتے سب کچھ ایک سلاوات اور پڑھے بر محمد وال میری بات آپ سمجھئے جو میں آز کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو خاموش ہو جائیے کیوں؟ کہا اس لیے کہ ازان ہو رہی ہے ازان کا یہ احترام ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن خدا کے لیے میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام جو یزید کے دربار میں خاموش ہوئے تھے اس کو احترام ازان نہ کہیے میری بات سمجھئے جو میں آرز کر رہا ہے اس کو احترام ازان سے نہ جوڑیے یہاں مسئلہ کچھ اور ہے بھائی حقیقت یہ ہے کہ اس کو ازان کہنا ہی ازان کی توہین ہے آپ کہیں گے تمہارے پاس دلیل کیا ہے میرے پاس دلیل ہے ازان چون دی جاتی ہے کس لیے دی جاتی ہے وہ انہیں کہا ازان اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جاتی ہے اب یہ حسین ہی نہ بولیں گے تو کون بولے گا ازان جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جاتی ہے تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جائے اسے ازان کہتے ہیں اگر کوئی یزید کو خوش کرنے کے لیے چلانا شروع کر دے تو اسے ازان نہیں کر دے ایک صلاوات اور پڑھیں بھر بحمد و آل بحمد ایک صلاوات اور پڑھیں بھر بحمد و آل بحمد اسے ازان نہیں کہتے آپ مجھے بتائیے کہ یزید کو خوش کرنے کے لیے ازان دی جائے گی اسے ہم ازان کہتے ہی نہیں وہ ازان نہیں تھی وہ ازان نہیں تھی اس لیے کہ ذکر معصوم کو روکنے کے لیے دی جالی تھی لوگ چلارہے تھے اس کو ازان نہیں کہا جائے گا اور ایک دلیل میرے پاس اور ہے اور میرے خیال میں اس دلیل کی کوئی کارٹ نہیں ہے کہ بھائی ازان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہر وقت ازان نہیں دی جاتی رات کے بارہ بجے کھڑے ہو گئے ازان دینا شروع کر دی ایک بجے کھڑے ہو گئے ازان دینا شروع کر دی دو بجے کھڑے ہو گئے ازان دینا شروع کر دی میں نے کہا بھائی ازان کا ایک وقت ہوتا ہے یہ فجر کا وقت ہے ازان ہو رہی یہ زہر کا وقت ہے ازان ہو رہی یہ آثر کا وقت ہے ازان ہو رہی یہ مثلا یہ مغرب کا وقت ہے ازان ہو رہی تو جب وقت ازان ہوتا ہے تب ہی تو ازان دی جاتی ہے ہے ارے بھئیہ میرے پاس دلیل ہے میں سمجھتا ہوں اس دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا کہ وہ وقت اعزان نہیں تھا جب جزید نے اشارہ کیا تو وہ وقت اعزان نہیں تھا آپ کہیں گے تمہارے پاس کون کا ثبوت ہے میں کتاب کا حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ وہ دلیل پیش کر رہا ہوں جس کو کوئی صحیح نصب جس سے انکار نہیں کر سکتا کہ بھئیہ وہ وقت اعزان نہیں تھا اس لیے کہ اگر وقت اعزان ہوتا تو جزید سے پہلے امام زنان عبدین کو خیال ہوتا ہے ایک صلوات اور پڑھیں بھر محمد و آل بحمد پھر یہ آپ کے امام خاموش چیوں ہوئے اب سوال ہے نا کہ امام خاموش چیوں ہوئے امام خاموش ہوئے امام حسین کی فتحہ کا اعلان کرنے کی ارے بھائی تھوڑا سا ذہن کو بلند کر کے سوچیے تو بات سمجھ میں آئے کہ امام کیوں خاموش ہوئے یہاں دویں گے صاحب دیکھیں آزان کا یہ مسئلہ ہے کہ امام جنرل عبدین خاموش ہو گئے ہمیں اسے آزان کہیں گے اسے آزان کہیں گے آزان کا احترام ہے آزان کی تعظیم تقریم سب اپنی جگہ پہ ہے سمجھ رہے ہم لیکن اس کو آزان نہیں کہیں گے وہ آزان ہے ہی نہیں پھر کیا ہے سمجھ رہے ہم کوئی موقع ہی نہیں تھا چلانا شروع کر دیا چھ سات آدمیوں نے مل کے اس کے علاوہ کوئی جملہ میرے پاس نہیں ہے چھ سات آدمیوں نے کھڑے ہو گئے چلانا شروع کر دیا اب امام خاموش کیوں ہوئے سنیدیں چون خاموش ہوئے دیکھیں جب عدالت میں دو وکیل آپس میں بحث کرتے ہیں تو اگر کوئی ہوشیار وکیل ہوتا ہے تو وہ ٹو دا پوائنٹ بولتا ہے زیادہ نہیں بولتا ٹو دا پوائنٹ بولتا ہے اب سامنے والا بولے جارہا بولے جارہا بولے جارہا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ وکیل دیکھتا ہے کہ یہ جو بول لہا ہے اس سے ہمارا مقصد ثابت ہوتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے تو تم بول لو تم بولو اور بولو اور بولو اور بس جہاں سے اس کا اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے وہی بہت خاموش کر دیتا ہے کہ بس تمہاری اس بات سے ہماری بات ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کیا سنونا یہاں ارے بھئیہ اگر ازان کا مسئلہ ہوتا تو امام زین العابدین لا الہ الا اللہ تک خاموش رہتے آخری کلمہ تک خاموش رہتے نا لیکن آخری کلمہ تک خاموش نہیں رہے بلکہ آپ کو معلوم ہے مسئلہ کیا تھا دیکھیں اب اس سے بہتر بات کوئی میرے پاس نہیں ہے یہی دربار تھا یہی دربار تھا ابھی چند لمحوں پہلے یزید ملون کیا کہہ رہا تھا کہ کاش میرے بدروں اہد کے بزرگ زندہ ہوتے اور وہ یہ کہہ دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لیا ہے پھر کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی یہ تو بنی حاشم کا کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسالت کا انکار کر رہا تھا آپ میں یہ تا متوجہ رہیں وہ نبوت کا انکار کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا محمد نبی نہیں تھے وہ کہہ رہا تھا محمد رسول نہیں تھے آپ سمجھے آپ امام زندہ لابدین کیوں خاموش ہوئے خاموش اس لیے ہوئے کہ ابھی تُو کہہ رہا تھا کہ محمد رسول نہیں تھے محمد نبی نہیں تھے ابھی تیرے ہی دربار میں تیرے ہی اشارے پر تیرے ہی چھ سات آدمی چلہ چلہ کے کہہ رہے ہیں یہ ہے کامیابی ایک سال آباد پڑھا ہے محمد و آل محمد یہ ہے کامیاب بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے یہ چودہ سو سالہ جشن ہے اور میں آپ کے سامنے ارس کروں کہ پندرہ جمادی علولہ یا آپ جمادی علول کہی ہیں پندرہ تاریخ ہمارے یہاں رائج ہے ہمارے چوتھے امام کی ولادت کی طور پر اور بعض مقامات پر شابان کی پانچ تاریخ بھی ہے امام زندہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طور پر منائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی گنجائش ہے کہ پندرہ جمادی علول سے لے کر پانچ شابان تک ایک سلاوات پر محمد و آل محمد محافل کا انقاد کیا جائے بس چلتے چلتے صرف ایک بات اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر غدیر کا تذکرہ نہ ہو تو شاید بات تو کملی نہیں ہوتی لیکن امام کے حوالے ہی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور جن کی اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے وہ بھی انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے کہ عزیزوں غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کے بارے میں بتایا بھی اور ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی اس سسلے میں تمام نکتے آپ لوگوں سے سمات فرماتے رہتے ہیں کسی نے ہمارے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ جب غدیر میں رسول نے پلس سنیے گا کہ جب غدیر میں رسول نے مولا علی کی ولایت کا اعلان زبان سے کر دیا تھا تو یہ ہاتھوں پر اٹھا کے دکھانے کی ضربت کیا تھی یہ ہاتھوں پر اٹھا کے چون دکھایا رسول اللہ نے غدیر میں علی کو تو آپ کے چوتھے امام نے امام الزین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غدیر کے دن اللہ کے رسول نے ہمارے جد علی کو علم بنا دیا تھا کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا اکتلاوات پڑھا ہے محمد وآلہ غدیر میں تیکھیں ابھی شہرہ نظران اخیدت پیش فرمائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ایک زبان کی بات بھی آپ کے سامنے عرف کر دوں امام کیا فرما رہے ہیں کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے ہمارے جد علی کو علم بنا دیا تھا علم بنا دیا تھا اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے عداخانوں میں جو ممبر ہوتا ہے اس پر علم چون لگا رہتا ہے سمجھ رہا ہے تاکہ غدیر یاد رہے ایک صلابات پڑھا ہے پر محمد وآلہ تاکہ غدیر یاد رہے لہذا علم لگا رہتا ہے تو مولا علی کو رسول اللہ نے کیا بنا دیا تھا کہ مولا علی کو رسول اللہ نے علم بنا دیا تھا دیکھیں عزیزوں ہمارے یہ ایک روایت میں یہ دھیروں روایتیں اس طرح کیا ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آپ کو یہ مکمل اختیار ہے کہ میری زندگی میں یا میرے بعد میری ازواج کی فہرست سے جس کو چاہیں کیا سن رہا ہے آپ غور نہیں کر رہے ہیں جس کو چاہیں اس کو آپ میری فہرست ازواج سے باہر کر دیں کیا سن رہا ہے مولا علی کو یہ اختیار دیا تھا اور میرے خیال میں آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ جنگ جمل میں امام حسن نے جانے کے بعد عائشہ کو یہی یاد دلایا تھا کہ ہمارے نانا نے ہمارے بابا کو یہ اختیار دیا تھا اب بھی اگر آپ واپس نہیں گئیں تو ہمارے بابا وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے علی کو یہ اختیار دیا تھا کہ علی میری ازواج میں جس کو چاہیں اس کو طلاق دے دیں غدیر کے میدان میں رسول نے علی کو اٹھایا آپ کے امام فرما رہے ہیں کہ اس دن رسول نے علی کو علم بنا دیا تھا علی کو علم بنا دیا تھا تو جس کو علم بنایا اسی کو طلاق دینے کا اختیار دیا شاید وہی خوف ابھی بھی لوگوں کے جلوں میں بیٹھا ہوا ہے جو کہتے ہیں علم کو دیکھا تو نکاح چھوڑ جائیں بس بس قبلہ اب ماہ ایک دن آپ ظاہر صاحب کے حوالے آئیے ہم دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیا نے محفل کے دلی مقاسد کی تکمیل فرما پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم قوم علی السالحہ کی توفیق قناعت فرما ہمارے عقائد کو سیئے سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پر زندہ رہیں حضرات یہ جشن ہو رہا ہے امام کے ولادت کے چودہ سو سال مکمل ہونے پر آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جیسے مناسب سمجھیں ویسے ایک سلاوات پڑھیں محمد وآل